حزیزانِ بللتِ اسلامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیروفی سے ہوں گے اللہ رب العصد آپ سبھی کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں بلو خصوص ایمان و عقیبے کی خفاظت فرمائیں برادرانِ بللتِ اسلامیہ آج ہم آپ حضرات کے سامنے بات کریں گے کہ ہماری جو قوم کے نوجوان ہیں وہ بول چال میں بات چیت کرنے میں بہت زیادہ کفر کلمات کا استعمال کر دیتے ہیں اور وہ ایسے سے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں جن سے ایمان جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے تو عزیزانِ بللتِ اسلامیہ آج ہم اسی کے متعلق بات کریں گے کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے کس طرح سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے محترم سامعین عام لوگ بات چیت میں کلمات کفر بول کر اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ان کو اس بات کا خیال تک بھی نہیں ہوتا عزیزانِ گرہ میں اس بات کا ان باتوں کا خیال رہنا بہت زیادہ یہ ہم لوگوں کو ضروری ہے یعنی جو کسی سے بات کریں تو اس میں چاہیے کہ ہم کس طریق سے بات چیت کر رہے ہیں کلام کر رہے ہیں کیونکہ ہر گناہ کی بخشش ہے لیکن اگر کفر بک کر ایمان کھو دیا تو بخشش و مغفرت اور جنت میں جانے کی کوئی صورت نہیں ہے بلکہ سب دن جہنم میں جلنا لازمی ہے جیسے کہ حدیث شریف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کو آدمی مومن ہوگا تو صفیرہ کو کافر اس صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر حضرات کلماتیں کفر کتنے ہیں اور کس کس بات سے کفر لازم آتا ہے اس کی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا دوشغہ ہے لیکن آج ہم آپ حضرات کے سامنے تھوڑی باتیں پیش کریں گے حضیث آنے کے رامی بعض لوگ یعنی کی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سب کو خوش کرنے کے لیے سب کو راضی رکھنے کے لیے تاکہ سب لوگ خوش ہو جائیں تو سب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بول دیتے ہیں جن کا بولا یعنی کفر ہے اور ایسی باتوں سے انسان کا ایسی باتیں کرنے والوں سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ دور رہیں مثلا یہ کہنا کہ سب دھرم سامان ہیں خدمت خلقی دھرم ہیں دیش پہلے ہے دھرم بعد میں ہم پہلے فلا ملک کے باسی ہیں وہ مسلمان بعد میں رام رحیم دونوں ایک ہی ہیں وید قرآن میں کوئی فرق نہیں مسجد و مندر دونوں خدا کی گھر ہیں یا دونوں جگہ خدا ملتا ہے نماز پڑھنا بیکار ہے آدمیوں کا کام ہے روزہ وہ رکھے جس کو کھانا نہ ملے نماز پڑھنا نہ پڑھنا سب برابر ہے ہم نے بہت پڑھ لی نماز سے کچھ بھی نہیں ہوتا محترم سامرین اس طرح کے الفاظ زبان سے نکالنا آپ حضرات یہ سمجھ لیں یہ سب کلمات خالص کفر ہیں اور غیر اسلامی کافروں کی بولیا ہیں جن کو بولنے سے آدمی کافر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کے جملوں کا استعمال نہ کریں اب آپ دیکھیں کہ سیاست کا معاہل چل رہا ہے لوگ الیکشن کے ٹائم پر کھڑے ہیں جب لوگ الیکشن کے وقت کھڑے ہوتے ہیں تو الیکشن کے ٹائم میں جب ان کا وقت ہو جاتا ہے جب وہ کسی سے بوٹ مانگنے کے لئے جاتے ہیں تو وہ طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں یعنی کوئی حیر مسلم ہوتا ہے تو اس کو بھی اس کو بھی وہ اسی طرح سے بات پیش کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہی سب بیکار کی باتیں ہیں یعنی اس طرح کی بھی لوگ باتیں پیش کرتے ہیں عزیز عالم اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں جو نئے نئے فرقے ہوائیں جو ہوئے ہیں ان سے دور رہنا نہایتی ہم لوگوں کو ضروری ہے یہ ایمان و عقیدے کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے مذہب اہل سنت کے بزرگوں کی جو روش پر قائم رہنا ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لئے نہایتی لازمی ہے یعنی ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں جو ہمارے بڑے بڑے ہیں ان کے طریقے پر چلیں محترم سامرین مذہب اہل سنت کی صحیح ترجمانی اس دور میں آل حضرت امام احمد رضا فازل بریلوی رحمت اللہ علی نے فرمائیے ان کے تعلیمات خالص اسلام ہیں تو برادران ملت اسلامی ہے اس دور میں یہ فتنوں کا زمانہ ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کا عدب کریں بڑوں کی تعظم کریں اور بالخصص ہم لوگوں جب کسی سے بول چال کریں باتچت کریں تو ہمیں تہا تہا کے الفاظوں سے نہائی کے بچنا ضروری ہے اللہ رب العصد ہم سبھی کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ